بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے آپ سب لوگے ہو پاپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ سیمپل اور بہت زیادہ مزے کی ریسیپی ہے جو کا دلیا اس کے فائدے آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کو کھانا سنت بھی ہے اور صحت بھی بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے جو لوگ ویک ہیں چوٹے بچے ہوں یا بزرگ ہوں ان کے لیے یہ بہت لا جواب چیز ہے ان کی ویکنس کو کور کرنے کے لیے یا پھر جو لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست ہے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اگر کسی کو ریگولر کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست ہے پیٹ اور انتریوں کو صاف کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر دھیر سارا فائبر بھی موجود ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈیش ہے اور ان کو بہت زیادہ پسند تھا تو چلیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کون سی مسٹیکس ہیں جو ہو جاتی ہیں تو آپ کا دلیہ اچھا نہیں بن پاتا کیونکہ جو لوگ بیمار ہیں کمزور ہیں ویک ہیں وہ چٹڑے سے ہو جاتے ہیں کچھ بیماری کے بعد تو اگر آپ ان کے لیے یہ چیز بنا رہے ہو تو اگر ان کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا تو ظاہر ہے وہ کھانا بھی پسند نہیں کریں گے تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے ان کو اچھے طریقے سے سرف کریں گے تو وہ اس کو شوک سے کھائیں گے اور جو چیز شوک سے کھائی جائے وہ ہمیں اچھے رزلٹ ہی دیتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے جو کا دلیا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کا دلیا ہی چاہیے ہوگا تو اس کے لیے دو آپشنز ہو سکتی ہیں یا تو آپ جو لے کے ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کا دلیا بنوا لیں اس کو موٹا موٹا جو ہے وہ کرش کروا لیں اور یا پھر آپ اس طرح کا بزار کا جو پیکٹ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ تھوڑا کم ٹائم لیتا ہے پکنے میں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے آپ جلدی جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں جو ریزلٹ ہے وہ آلموسٹ سیم ہی آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ جو ہے یہ جو کا دلیا لیا ہے یہ اس طرح کی شکل میں آتا ہے اس طرح سے کچھ چپٹے چپٹے سے اس کے دانے بنے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو کوک کرو گے تو وہ ریگولر جو کے دلیا جیسا ہی ہو جائے گا یہاں میں دیسی گھی لے رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا کیونکہ اس کو ہم نے بہت اچھا سا ہیلڈی بنانا ہے تو گھی کو ہلکا سا گرم کروں گی سب سے پہلے اور اس کے اندر ڈال دوں گی میں جو کا دلیا جو کیا دھا کپ تھا اور اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا زیادہ روست نہیں کرنا کہ یہ بلکل براؤن ہو جائے یا پھر اس کی نیٹریشن ہی ختم ہو جائے بس اتنا سا روست کریں گے کہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اچھا سا فلیور آ جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے ویسے تو ہم ڈائریکٹ اس میں دودھ ایڈ کر کے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ بناو گے تو اس میں بہت زیادہ لیس پیدا ہو جاتی ہے اور سمٹائمز اس کو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ چٹچڑے ہو چکے ہوتے ہیں جو ویک ہے یا پھر جنہوں نے بیماری سے ریکوور کیا ہے تو اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے اور اگر وہ کھائیں گے نہیں تو ان کی ویکنس کا ایسے کور ہوگی تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کوئی چیز اس طرح کی بنا رہے ہو تو آپ دل سے بناو تاکہ اس کو شوق سے کھائیں اور اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ بھی منٹین رہنی چاہیے تو اس لئے آپ اس چھوٹے سی ڈپ کو فالو کریں گے تو اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہو اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے اور نہ ہی میں نے اتنا زیادہ گھی ایڈ کیا ہے اس میں کہ یہ فرائے ہونا شروع ہو جائے یا پھر یہ براؤن ہونے لگ جائے تو دیسی گھی ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی بھی چیز آئیڈ کر سکتے ہیں ریگولر گھی یا پھر اس میں تھوڑا سا بٹر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا تو بس اس کو ہم نے ہلکہ ہلکہ سا روست کرتے رہنا ہے تقریباً چار پانچ منٹ سے بھی کم ہی کریں گے ہم اس کو اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور پانی کیوں آئیڈ کریں گے دودھ کیوں ڈائریکٹ آئیڈ نہیں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے پہلے پکنے کے لیے رکھنا ہے جب یہ پھول جائے گا اچھا طریقے سے گل جائے گا اور پانی ایبزورب کر لے گا تب ہم اس کے اندر ڈال دور ایڈ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کے اندر تک دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے جوہ کے دلیے کی پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں انسکرین پہ بھی دے دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں کیونکہ اس میں میں نے گھوڑ یوز کیا تھا تو جو لوگ چینی نہیں کھاتے کسی بھی وجہ سے تو وہ اس میں گھوڑ آئیڈ کر سکتے ہیں یا پھر شکر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ تلوینہ میں ہم خجور کے ذریعے بھی مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں ہنی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ہی چیزیں بہت زیادہ ہیلدی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے اندر پانی آئیڈ کر دیا ہے اور میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی آئیڈ کیا ہے بہت زیادہ پانی آئیڈ نہیں کیا تو بس اس کو ہم گلنے دیں گے اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے فلیم ہم سلو کر دیں گے کیونکہ تیز فلیم پہ پانی جلدی سے ڈرائے ہو جائے گا لیکن یہ گلے گا نہیں تو اس لئے آپ نے فلیم کو سلو ہی رکھنا ہے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ پکے اور اس کے نیوٹریشنز بھی ویسٹ نہ ہو اور یہ اچھے طریقے سے گل بھی جائے سوفٹ ہو جائے اور جتنا اچھے طریقے سے گلہ ہوا ہوگا آپ کو بلکل کھیر کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت زیادہ مزے کا یہ بنے گا تو چلی اس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے سلو فلیم کے اوپر تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ اچھے طریقے سے گل جاتا ہے لیکن کمپیلیٹیولی جو دوسرا دلیا ہے جو آپ خود پسواتے ہو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے یا تو اس کو بھی گونا پڑتا ہے یا پھر اس کو کافی دیر پانی میں پکانا پڑتا ہے پھر وہ پکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں بہت اچھے طریقے سے گل بھی چکا ہے اور پانی بھی درائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت زبردستا پھول بھی گیا ہے اور گل بھی گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور جو پانی اس کے اندر ہے اس کو ہم درائے کر لیں گے تو جب پانی درائے ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم دودھائٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے میشڈ ہو چکا ہے اور یہ جو پیکٹ والا دلیا ہوتا ہے اس کو بنانا کافی ایزی ہوتا ہے دوسرے دلیا کے مقابلے میں یہ ہمارا ماشاءاللہ سے دلیا بہت اچھے طریقے سے جو گل چکا ہے اور پھول بھی چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر دودھائیں کر دیں گے دودھ اس کے اندر میں دو گلاس اتنا ایڈ کر رہی ہوں جتنا اچھا دودھ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا جو جو کا دلیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا اگر آپ پتلا سا دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اچھا دودھ اچھے طریقے سے اس کو پکائیں گے ان ٹیپس کو فالو کریں گے تو جو کا دلیا جو ہے وہ بلکل کھیر کا ٹیسٹ دے گا اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنے گا تو جو بھی اس کو کھائے گا وہ بہت زیادہ شوق سے کھائے گا تو سائیڈز جو ہے وہ بھی سکریپ کر دیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے اور دوبارہ سے اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اگر آپ کا دلیا تھوڑا سا اس میں کسر بھی ہے تو وہ بھی اس کے اندر کور ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک میں نے اس کے اندر چینی ایڈ نہیں کی اور چینی ایڈ کرنے کی نا ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی اگزیکٹ کوئنٹیٹی کتنی بچی ہے اسی کے حساب سے ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اگر آپ اسی سٹیج پہ چینی ایڈ کر دو گے اور وہ پک پک کے دلیا تھوڑا سا رہ جائے گا تو چینی بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو اگر چینی آپ کو تیز لگتی ہے سمٹائمز وہ آپ یہیں پہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے چینی جو ہے وہ ایڈ پہ ہیٹس کے اندر ڈالنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر بابلز بن رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کو کور کیجئے کھولیے پھر چیک کیجئے اس کو میکس کر دیجئے اور دوبارہ سے کور دے دیجئے اس کے اوپر اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا سائٹس جو ہے وہ سکریپ کر لیں جب دودھ کم رہ جاتا ہے تو یہ نیچے لگنے کا بھی در ہوتا ہے تو اگر نیچے لگ جائے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو اٹینڈ ضرور کرتے رہنا ہے اور آنچ ہلکی ہوگی تو اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اور یہ اوپر کے باہر بھی نہیں گرے گا تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو دودھ ہے وہ کافی زیادہ کم رہ گیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں جتنی تکنس چاہیے اتنی زیادہ نہیں آئی اس کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں گی بابلز بن رہے ہیں لیکن اس طرح سے بابلز نہیں بن رہے جس طرح کھیر میں بنتے ہیں اور ہمیں بتا جل جاتا ہے کہ یہ ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں اس کے اندر کوئی بھی اپنی چائز کے ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں خجوریں ایڈ کر سکتے ہیں شہد ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ ہیلڈی سی چیز بن جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ سے یہ پک رہا ہے تو اب اس کے اندر میں چینی آئیڈ کر رہی ہوں چینی بھی اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ میٹھا کاتے ہیں تو زیادہ آئیڈ کر لیجئے لیکن میں نے دیکھ رہا ہاف کپ سے تھوڑی سی کم ہی ڈالی ہے اور یہ جو اس کی کوانٹیٹی ہے اس کے لیے اتنی چینی بہت ہے اور اسے یہ میٹھا بھی ہو جائے گا اور جو میری پہلے والی ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے گوڑیوز کیا تھا اور جو لوگ ڈابیٹیز کے پیشنٹس ہیں یا پھر ویڈ کانشیس ہیں ان کے لیے یہ وہ بیسٹ آپشن ہے تو وہ چینی کھانے کی وجہ سے پھر ان کا ویڈ بھی نہیں بڑھے گا اور اس کو انجوائے کر سکیں گے آپ چاہیں تو شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مشہہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں خجوروں کو میچ کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو کافی طریقوں سے آپ اس کو مزیدار بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ببلز بن رہے ہیں اچھے طریقے سے یہ ٹھیک ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اور ٹھیک ہوگا تو بہت زیادہ ٹھیک نہ ہو جائے اس لئے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں تو یہ اس کی پرفیکٹ سے ٹھیکنس آ چکی ہے جو ہمیں چاہیے تھی تو بس اس کو ہم جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو اس کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیا ہے اور اب اس کو میں باول کے اندر شیفٹ کر رہی ہوں تو آپ اس کو باول کے اندر ایڈ کر دیجئے سارا جو جو کا دلیا ہے اچھے طریقے سے صاف کر کے ڈالیے گا کوئی بھی چیز ہو کھانے والی اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے ایڈ کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو تو ہم اچھے طریقے سے اپنے پین کو صاف کر لیں گے اور سارا جو جو کا دلیا ہے وہ اپنے باول کے اندر شیفٹ کر دیں گے تو میں نے کچھ خجوریں کٹ کر کے رکھی دیں جن کے ساتھ میں اس کو گارنش کر رہی ہوں خجوروں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا آتا ہے آپ چاہے تو ڈرائی فروٹس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر یا پھر اس کے ساتھ بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ڈرائی فروٹس بھی اچھے نہیں ہوتے تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد آئٹ کیجئے گا تو یہ ہمارا بہت ہی زیادہ مزے دار سا جو کا دلیا تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے اور جو بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں ان کی ویکنس کو کور کرنے کے لیے اس سے بہترین چیز اور کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا ڈرائی کیجئے گا یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم بیماری میں ہی یوز کریں اس کو ہم ایسے بھی کھائیں تو انشاءاللہ بیمار ہی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ زبردستی چیز ہے ہمارے لیے تو میں آپ کو پاس سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ ٹھیک اور کتنا زیادہ مزے کا لگ رہا ہے تو آپ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل کھیر جیسا ٹیکسچر ہے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے سو آئی ہوپیوورز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کومنٹ کر دیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو کومنٹ کر دیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس کنٹری سے کس سیٹی سے میری ویڈیو واتھ کر رہے ہیں تو مجھے یہ جان کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور سبسکرائب کریں گے تو بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے تو آپ اس کا رزلٹ چیک کیجئے میں آپ کو سپون کے ساتھ چیک کروا رہی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ ٹھیک اور کتنا زیادہ مزے کا بنا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اس کے علاوہ مجھے انسٹرکرم اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی تیسٹی اور ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ سو ٹیل دن ٹیک کیئر گوڈ بائے اللہ حافظ